موسیقی اسلام علیکم ناظرین ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے میں ہوں بشرا خان سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز کراچی میں ارشی شاپنگ سینٹر میں خوفناک آرٹیز زدگی شاپنگ سینٹر کی امارت سے ایک اور لاش نکال لی گئی جب ہاں کفرات کی تعداد پانچ ہو گئی خالد مقبول کا کہنا ہے کہ چند روز میں آگ کا دوسرا واقعہ بائی سے تشویش ہے حتمی انتخابی فہرستوں کی پرنٹنگ اور ترسیل کا کام مکمل ہو چکا ہے پولنگ آٹھ پروری دوہزار چوبیس کو ہوگی انتخابات کا شیڈیول چند روز میں چاری کر دیا جائے گا چیف الیکشن کمیشنر کا ووٹرز ٹی پر پیغام پاکستان اسرائیل کو دھمکی دے تو غزہ جنگ لکھ سکتی ہے سربراہ ہمماس اسمائن ہانیہ کا کہنا ہے کہ ہمیں بہت سی امیدیں ہیں پاکستان اسرائیل کو پسپائی پر مجبور کرے گا ہم کامیاب ہوں گے اسرائیل اپنے ناپاک ارادوں میں ناکام ہوگا ملک کے بیشتر علاقوں میں آج موسم سرد اور خوشک رہنے کا امکان پنجاب خیبر پختونخوا کے میدانی علاقوں بالائی سندھ میں دھن چھائے رہنے کا امکان اسموک کا راج برکرار دنیا کے علودہ ترین شہروں میں لاہور پھر سر فہرست ہیڈنائنز آپ نے جانی اور آپ شامل کریں گے خبروں کی تفصیل لاندری is no longer a hassle just toss an eco fresh detergent strip into the washer for a convenient eco-friendly yet powerful wash hypoallergenic safe for sensitive skin say no to bulky plastic jugs and bottles no more measuring and spilling just one strip for a load simple and squeaky clean plastic free biodegradable packaging organic paraben, phosphate, dioxane and cruelty free order now at www.ecofreshcanada.ca or at amazon کیا آپ کینیڈا کی امیگریشن اور سیٹیزنشپ لینا چاہتے ہیں یا کینیڈا میں سٹیڈی کرنا چاہتے ہیں لائٹو امیگریشن نہ صرف آپ کو کینیڈا کی امیگریشن اور سیٹیزنشپ دلوانے میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں بلکہ آپ کو کینیڈا میں سیٹل اور انویس کرنے کے راستے بھی سجا سکتے ہیں لائٹو امیگریشن is a regulated Canadian immigration consultant we deal in study, work, PNP and PR visas get start-up visas, work permit and business visas we rise by lifting others لائٹو امیگریشن عرشی شاپنگ مال میں خوفناک آردیز زدگی کے نتیجے میں جابہا کفرات کی تعداد پانچ ہو گئی جبکہ متاثرہ امارت کو سیل کر دیا گیا مزید جانتے ہیں اس سپورٹ میں عرشی شاپنگ مال میں خوفناک آردیز زدگی کے نتیجے میں جابہا کفرات کی تعداد پانچ ہو گئی جبکہ متاثرہ امارت کو سیل کر دیا گیا ہے تفصیلات کے مطابق کراچی میں عائشہ منزل پر ارشی شاپنگ مال میں لگنے والی خوفناک آگ کے نتیجے میں قیمتی جانے لا پرواہی کی بھیٹ چڑ گئی دوسری جانب شاپنگ پلازا اور امارت میں لگنے والی آگ پر مکمل طور پر قابو پا لیا گیا ہے جس کے بعد پولنگ کا عمل اور ریسکیو سرچ آپریشن بھی مکمل ہو گیا ہے شاپنگ سینٹر کی امارت سے ایک اور لاش نکال لی گئی ہے جس کے بعد جاباہ کفرات کی تعداد پانچ ہو گئی ریسکیو حکام نے بتایا کہ لاش امارت کی پہنی منزل سے ملی جسے سیویل اسپتال بانس وارڈ منتقل کر دیا گیا ہے ریسکیو حکام نے بتایا کہ امارت کے گراؤنڈ فلور اور میزانائن فلور کو شدید نقصان ہوا ہے جبکہ امارت کو آگ کے نتیجے میں کافی نقصان پہنچا ہے حکام کا کہنا تھا کہ آگ پر قابو پانے میں فائبر گریڈ کے ایم سی فاگ بہریہ سمیت اس نارکل نے حصہ لیا آگ لگنے کے بائیس لاکھوں کا سامان کئی موٹر سائیکلیں اور گاڑیاں بھی چل گئیں ایس بی سی اے حکام نے کہا ہے کہ ارشی سینٹر کی امارت کو سیل کر دیا گیا ہے امارت سیل کرنے کا مقصد کوئی شخص اندر داخل نہ ہو سکے کمیٹی امارت کے معاینے کے بعد ریپورٹ پیش کرے گی معاینے کے بعد امارت کا فیصلہ ہوگا کہ یہ استعمال کے قابل ہے یا نہیں تاہم ارشی سینٹر سے منسلے کے علاقے میں حفاظتی طور پر بجنی منقطع ہے یاد رہے گزشتہ روز عائشہ منزل پر ارشی شاپنگ مال کے دکان میں آگ بھڑک اٹھی تھی جس نے رہائشی امارت کو بھی لپیچ میں لے لیا شہری امارت کی چھت پر چھوڑ کر بچاؤ بچاؤ چلاتے رہے جبکہ امارت کے سامنے کھڑی گاڑیاں اور موٹر سائیکلیں بھی چل کر آگ ہو گئیں اینی شاہدین نے بتایا فائبر گریٹ پندرہ سے بیس منٹ تاخیر سے پہنچنے پر آگ نے مزید شدت اختیار کی دوسری جانے متحدہ قابل مومنٹ پاکستان کے کنوینئر ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی نے کہا ہے کہ نیگران وزیر علیہ سینٹ آتش زدگی سے ہونے والے نقصان کا جواد دیں ایمکی ام کے رہنما خالد مقبول صدیقی نے پارک ستار کے ہمراہ کراچی میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ارشی شاپنگ کی صورتحال آپ کے سامنے ہے نیگران وزیر علیہ سینٹ کھل کر بتائیں ان کے پاس کتنے اختیارات ہیں خالد مقبول صدیقی نے کہا گزشتہ پندرہ سال سے اس شہر پر باہر کے لوگ مسلط ہیں پاکستان کے واحد میٹروپولیٹن سٹی میں رشوت کے علاوہ کوئی قانون نہیں اس شہر کو جنگل بنا دیا گیا ہے جس میں کوئی قانون نہیں جنگل کے بھی کچھ قوانین ہوتے ہیں ان کا کہنا تھا کہ گزشتہ پندرہ سال سے اس شہر پر لوٹیروں کا قبضہ ہے کراچی کو گزشتہ پندرہ سالوں سے باہر کے لوگوں سے چلایا جا رہا ہے انتہا کے سارے پیمانے حد کو پہنچ چکے ہیں چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ نے کہا ہے کہ انتخابات کا شیڈیول آئندہ چند روز میں جاری کر دیا جائے گا مزید جانیں گے اس سپورٹ میں چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ نے کہا ہے کہ انتخابات کا شیڈیول آئندہ چند روز میں جاری کر دیا جائے گا ووٹرز ڈے کی مناسبت سے اپنے پیغام میں انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اپنی تمام آئینی اور قانونی ذمہ داریوں سے بخوبی آگاہ ہے ہم شفاق اور پورا من انتخابات کے نقاط کے لیے پوری طرح تیار اور پورا زم ہے الیکشن کمیشن یقین دلاتا ہے کہ الیکشن کے دوران مکمل تحافظ فراہم کیا جائے گا تاکہ مکمل رازداری اور شفافیت کے ساتھ اپنا حق کے رائدہ ہی استعمال کر سکیں انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن آئندہ عام انتخابات کی تیاریوں میں مصروف عمل ہے حتمی انتخابی پہرستوں کی پرنٹنگ اور ترسیل کا کام مکمل ہو چکا ہے الیکشن کمیشن چند روز میں ڈسٹرک ریٹرننگ افسران ریٹرننگ افسران اور اسسسٹنٹ افسران کا نوٹفیکیشن جاری کرے گا اور چند روز میں الیکشن شیڈیول بھی جاری کر دیا جائے گا چیف الیکشن کمیشنر نے اپنے پیغام میں مزید کہا کہ قومی ووٹر سٹرے کے موقع پر الیکشن کمیشن عوام سے اپیل کرتا ہے کہ وہ ملک و قوم کے روشن مستقبل کے لیے اپنا حق کے رائدہ ہی استعمال کریں الیکشن کمیشن کے ساتھ تعاون کریں پورا من انتخابات کے نقاط کو یقینی بنائیں عوام کو یاد رکھنا چاہیے کہ آپ کے ہاتھوں میں ووٹ کی طاقت ہے اپنے اور اپنے بچوں کے مستقبل کو سامنے رکھ کر اپنے ووٹ کا استعمال کریں انتخابات کے سلسلے میں بے بنیاد خبروں اور افواہوں پر یقین نہ کریں چیف الیکشن کمیشنر نے عوام سے اپیل کی کہ وہ انتخابی عمل میں بھرپور حصہ لیں یہ عوام کا حق بھی ہے اور قومی فریضہ بھی الیکشن کمیشن اس وقت آئندہ عام انتخابات کی تیاریوں میں مصروف عمل ہے حتنی انتخابی پہرستوں کی پرنٹنگ و ترسیل کا کام مکمل ہو چکا الیکشن کمیشن چند دنوں میں ڈسٹرک ریٹرننگ افسران ریٹرننگ افسران اور اسسٹنڈ افسران کا نوٹفیکیشن جاری کرنے جا رہا ہے اور اس کے ساتھ ہی چند روز میں الیکشن چیڈیول دیا جائے گا اور پولنگ آٹھ پروری دوہزار چوبیس کو ہوگی حماس کے سربراہ اسماعیل حانیہ نے کہا ہے کہ پاکستان اسرائیل کو دھمکی دے تو غزہ جنگ رکھ سکتی ہے مزید تفصیلات اس سپورٹ میں حماس کے سربراہ اسماعیل حانیہ نے کہا ہے کہ پاکستان اسرائیل کو دھمکی دے تو غزہ جنگ رکھ سکتی ہے ان کا کہنا تھا کہ ہم اس وقت اسرائیل کے جدید ترین ہتیاروں کو تباہ کر رہے ہیں ہمیں امید ہے کہ ہم کامیان ہوں گے اسرائیل اپنے ناپاک ارادوں میں ناکام ہوگا مجلس اتحاد امت پاکستان کے زیر احتمام اسلام آباد کے جنہ کنونشن سینٹر میں حرمت اقصہ کانفرنس سے ٹیلپونیں خطاب کرتے ہوئے اسماعیل حانیہ نے کہا کہ دنیا میں مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن یہودی ہیں اس جنگ میں ہمارے بیس ہزار بچے عورتیں اور مرد شہید ہو چکے ہیں اسماعیل حانیہ نے کہا کہ پاکستان ایک مضبوط ملک ہے اگر پاکستان اسرائیل کو دھمکی دے تو جنگ رکھ سکتی ہے پاکستان سے ہمیں بہت سی امیدیں ہیں پاکستان اسرائیل کو پسپائی پر مجبور کرے گا ملک کے بیشتر علاقوں میں آج موسم سرد اور خوشک رہے گا جبکہ پنجاب میں فضائی آلودگی کے دیرے تحال برقرار ہیں مزید جانیں گے اس سپورٹ میں ملک کے بیشتر علاقوں میں آج موسم سرد اور خوشک رہے گا جبکہ پنجاب میں فضائی آلودگی کے دیرے تحال برقرار ہیں محکمہ موسمیات کے مطابق پنجاب اور خیبر پختونخواہ کے میدانی علاقوں اور بالائی سن میں صبح اور رات کے آقات میں دھن چھائے رہنے کا امکان ہے خیبر پختونخواہ کے بیشتر ازلا میں موسم سرد اور خوشک رہے گا صبح اور رات میں پشاور چار سدہ نو شہرہ مردان سوابی اور ڈی آئی خان میں دھن چھائے رہنے کا امکان ہے پنجاب کے بیشتر ازلا میں بھی موسم سرد اور خوشک رہے گا مری گلیات اور گردو نوح میں موسم سرد رہے گا صبح رات کے اوقات میں نارو وال سیال کوٹ اوکارا ساہیوال گجراوالا لاہور فیصلہ بار توبا ٹیک سنگ جھنگ خانے وال مولتان بہاولپور خانپور رحیم یار خان اور ڈی جی خان کے گردو نوح میں دھن کا امکان ہے بلوچستان کے بیشتر ازلا میں بھی موسم خوش جبکہ شمالی ازلا میں سرد رہے گا سن کے بیشتر ازلا میں بھی موسم خوش رہے گا جیکاب آباد، موہنجو دادو، سکھر، لارکانہ، دادو، گھوٹکی اور پڑیدن میں دھن چھائے رہنے کا امکان ہے محکمہ موسمیات اسلام آباد کے مطابق کشمیر اور گلگت بلتستان میں موسم سرد اور خوشک رہے گا دوسری جانب صوبائی دادو الحکومت لاہور آلودگی میں دنیا بھر میں پہلے نمبر پر ہے شہر کا ائر پولیٹی انڈیکس چار سو آٹھ ریکارڈ کیا گیا لاہور کے بعد کراچی بھی اس موک کی لپیٹ میں ہیں شہر قائد میں فضائی آلودگی کی شرعہ 174 ہو گئی ہے فضائی آلودگی کے باعث شہریوں کا سانس دینا بھی محال ہو چکا ہے تبی مہارین نے لوگوں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت کی ہے دوسری جانب بھارتی دار الحکومت نائی دہلی آلودہ دارین شہروں میں دوسرے نمبر پر ہے مزید خبریں بھی بولیٹن کا حصہ ہوں گی اس بریک کے بعد موسیقی